چین کی کمپنی کی جانب سے کرونا ویکسین کینیڈا میں تیار اور ٹیسٹ کی جا سکتی ہے ویکسین ابھی کلینیکل ٹرائلز کے مرحلے میں ہے تاکہ آنے والے مستقبل میں اس قسم کے تجربات کی راہ ہموار ہو سکے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چین کی کینسینو بائی لوجکس کمپنی کی جانب سے کرونا ویکسین کینیڈا میں تیار اور ٹیسٹ کی جا سکتی ہے ویکسین ابھی کلینیکل ٹرائلز کے مرحلے میں ہے تاکہ آنے والے مستقبل میں اس قسم کے تجربات کی راہ ہموار ہو سکے نیشنل ریسرچ کانسل آف کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ مانٹریال میں سرکاری سہولت پر کینسینو کمپنی کی ویکسین کے لیے پیداواری عمل کو بڑھا دے گی چینی کمپنی ڈرگ ریگولیٹر ہیلتھ کینیڈا کے لیے کلینیکل ٹرائل اپلیکیشن تیار کر رہی ہے ویکسین ابتدائی ازمائش میں ہے اور یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ کام کرے گی یا نہیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس تعاون سے یہ یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے کہ کینیڈا کو اس تک رسائی حاصل ہوگی مقامی ازمائشی عداد و شمار سے کینیڈا کے ہیلتھ دپارٹمنٹ کو یہ یقین دہانی ہو سکتی ہے کہ یہ ویکسین محفوظ ہے اور مقامی منوفیکچرنگ اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے یہ کچھ خوراکیں باقی ہیں ایک ویکسین جو لوگوں کو کرونا ویرس سے بچاتی ہے وہ آخرکار وبائی مرض کا خاتمہ کر سکتی ہے لیکن ایسی خوراک تلاش کرنا جو کام کرے اور کافی مقدار میں خوراک تیار کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کینسینو ویکسین ایک سیل لائن کا استعمال کرتے ہوئے نیشنل ریسرچ سینٹر میں تیار کی گئی کمپنی نے ایبولا ویکسین تیار کرنے کے لیے اسی سیل لائن کا استعمال کیا تھا این آر سی اور ہیلپ کینیڈا نے پوری طور پر ان سوالوں کا جواب نہیں دیا آیا اس تعاون سے ہیلپ کینیڈا کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہ ویکسین کا اندازہ کرنے کے لیے چین میں جمع ہونے والے ٹرائل ڈیٹا پر خور کرے آنٹیریو کی نرسز کی نمائندگی کرنے والی اسوسییشن کا کہنا ہے کہ صوبے کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو اپنی توجہ اسپتالوں کے بجائے کمیونٹی کیئر پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے آنٹیریو کی نرسز کی نمائندگی کرنے والی اسوسییشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبے کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو اپنی توجہ اسپتالوں کے بجائے کمیونٹی کیئر پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں کرونا وائرس جیسی وبا کے سبب پیدا ہونے والے بہرانوں سے بچا جوا سکے نرسز اسوسییشن نے بہتری کے لیے فور اصلاحات لانے کا مطالبہ بھی کیا ریجسٹرڈ نرسز اسوسییشن آف آنٹیریو کی جانب سے کہا گیا ہے اسپتال ہی نظام کا واحد حصہ ہے جہاں کرونا وائرس نہیں پھیلا جبکہ لانگ ٹرم کیئر ہوم میں بہت زیادہ جوانی نقصان ہوا ہے اسوسییشن نے ایکو 3.0 نامی ایک رپورٹ میں تیرہ سفارشات پیش کی رپورٹ میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی ترجیحات کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کو اسپتالوں پر کم انعصار کرنا چاہیے اور اس کے بجائے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ مضبوط تر بنیادی نگداش سب کے لیے دستیاب ہیں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے کرونا وائرس کے باعث مشکلات سے دو چار مومر افراد کی معاملت کے لیے پروگرام کا اعلان کر دیا اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے کرونا وائرس کے باعث مشکلات سے دو چار مومر افراد کی معاملت کے لیے پروگرام کا اعلان کر دیا ایسے مومر افراد جو اولڈ ایج سیکیورٹی کے لیے اہل ہوں گے وہ اس پروگرام کے تحت ایک مرتبہ تین سو ڈالرز وصول کر سکیں گے اور اس پروگرام کے لیے وفاقی حکومت نے دو اشاریہ پانچ ملین ڈالر مختص کیے ہیں اور اس سے چھ اشاریہ سات ملین مومر افراد مستفید ہوں گے اس پروگرام کے تحت مومر افراد کو ایک بار کے لیے پانچ سو ڈالرز تک معاملت کی رقم ملے گی تاہم وزیر آزم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مومر افراد اور لانگ ٹرم کیئر سینٹر سے مطالق طویل مدتی حل جل پیش کریں گے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے کہا کہ گزشتہ ہفتوں سے ہمارے بزرگ اور ان کے اہل خانہ سخت مشکلات میں ہیں ہمارے والدین اور ہمارے دادہ دادی کو وائرس سے شدید خطرہ لہاک ہے اور پورے ملک میں اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ مومر افراد جو پہلے ہی او اے ایس اور جی آئی ایس سے مستفید ہو رہے ہیں انہیں یہ اضافی رقم خودکار طریقے سے موصول ہو جائیں گی انہیں اس کے لیے دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ٹورنٹو میں سردی کا پچھلی آٹھ دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور منگل کی رات پیرسن ائرپورٹ پر پارا منفی تین درجے تک گر گیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں سردی کا پچھلی آٹھ دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور منگل کی رات پیرسن ائرپورٹ پر پارا منفی تین درجے تک گر گیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے فروسٹ وارننگ جاری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کو سردی کا مزید سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم ہفتے کے اختتام پر موسم گرم ہو جائے گا اس سے قبل یہ ریکارڈ انیس سو انتالیس میں منفی دو اشاریہ دو ریکارڈ کیا گیا تھا مہکمے کے مطابق جلد ہی درجہ حرارت بڑھ کر بیس درجے تک پہنچ جائے گا شہریوں سے اتیاب کی اپیل کی گئی ہے کانیڈا میں کورونا وارث سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار ایک سو انتر ہو گئی ہے اکھتر ہزار ایک سو ستاون افراد متاثر ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کیانیڈا میں کورونا وارث کے پھالاؤں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اکھتر ہزار ایک سو ستاون ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار ایک سو انتر ہو گئی ہے صوبہ کیوبیک کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں متاثرین کی تعداد انتالیس ہزار دو سو پچیس تک جا پہنچی ہے جبکہ تین ہزار ایک سو اکتیس افراد ہلاک ہوئے ہیں آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد بیس ہزار نو سو ساتھ ہو گئی ہے جبکہ سترہ سو پچیس افراد ہلاک ہیں صوبہ میں سب سے زیادہ باسٹھ فیصد کرونا وارث کے کیسز ٹورنٹو میں ہیں چبکہ اب تک صوبہ میں تین ہزار چار سو پچھاسی ہیلتھ وارکرز بھی کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں آنٹیریو کے پریمیر ڈک پورڈ نے کرونا وارث کے باعث صوبہ میں آئیت پابندیوں میں نرمی کے فریم ورک کے پہلے مرحلے پر جمعراض سے عمل درامت کا اعلان کیا ہے جس کے تحر سیزنل کاروبار کم خطرے والی کام کی جگہیں اور لازمی خدمات کو شروع کیا جوائے گا البرٹا میں کرونا وارث سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار تین سو پنتالیس ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو سترہ ہے برٹش کولمبیا میں متاثرین کی تعداد دو ہزار تین سو ساٹھ ہو گئی جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو تیس ہے لیبرل پارٹی کے رہنما انتھونی ہاؤس فادر نے حکومت کی جانب سے سینئرز کے لئے دیے جانے والے پیگی چھوکش آئین قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں اور میرے ساتھی اس پر گزشتہ چند مہینوں سے کام کر رہے تھے تاکہ سینئرز کی مدد کی جا سکے ان کا کہنا تھا کہ بحیثیت پارلیمانی سیکریٹری براہ وزارت محنت میں دیگر وزیروں اور پارلیمانی سیکریٹریز کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں تاکہ سینئرز کے لئے مزید اقدامات اٹھائے جا سکیں ان کا کہنا تھا کہ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کیے گئے اعلان پر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تاکہ اس بہرانی صورتحال میں کینیڈین سینئرز کی مدد کی جا سکے اور انہیں مالی مدد فراہم کی جا سکے ان کا کہنا تھا کہ حکومت امداد سے ریٹائر سینئرز جن کے پاس کوئی جوب نہیں ہے یا کوئی ذریعہ مارش نہیں ہے ان کی مدد کی جا سکے گی ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ حالیہ اور گزشتہ کیے جانے والے حکومت اقدامات کارگر ثابت ہوں گے انہوں نے کہا کہ جبکہ حکومت کو سینئرز کی مدد کیلئے مزید تجاویز بھی دیں گے صدر ڈاللڈ ٹرم نے بریفنگ میں بتایا کہ ٹیسٹنگ کے معاملے میں امریکہ سب سے آگے ہے تین ہفتے پہلے ہم روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار ٹیسٹ کر رہے تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم نے کرونہ وارس کی ٹیسٹنگ کے لیے اضافی رقم مختص کرنے کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر گیارہ ارب ڈالر کی جگہ غلطی سے ایک ارب ڈالر کہہ گئے صدر ڈاللڈ ٹرم نے بریفنگ میں بتایا کہ ٹیسٹنگ کے معاملے میں امریکہ سب سے آگے ہے تین ہفتے پہلے ہم روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ایک لاکھ پچوانس ہزار ٹیسٹ کر رہے تھے اب ہم روزانہ تقریباً تین لاکھ ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ سو فیصد اضافہ ہے اور اس تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اس دوران ایک چینی نجات خاتون ریپورٹر نے صدر ٹرم سے امریکہ میں بڑھتی ہوئی ہلاکتوں پر سوال پوچھا تو ٹرم گصے میں آگیا اور سارا مدہ چین پر ڈال دیا ڈانل ٹرم اس موقع پر چین پر بھی خوب برسے اور کہا کہ وہ چین سے خوش نہیں وہ کرونا وائرس کو روک سکتا تھا اس موقع پر وہ ایک بار پھر صحافیوں کے سوالات کا سامنا نہ کر سکے اور پریس کانفرنس ادھولی چھوڑ کر چلے گئے امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 83,425 افرات موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 14,8,636 ہو چکی ہے چین کے وزارت خارجہ کے ترجمہ نے امریکی تفتیشی اداروں کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چین ہر قسم کے سائبر حملوں کی مضمت کرتا آیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی تفتیشی اداروں اور خوفیہ ایجنسیوں نے انکشاف کیا ہے کہ چین سے ہیکرز تیزی سے تیاری کے مراحل تیہ کرنے والی کرونا وائرس کی ویکسین کا فارمولا اور معلومات چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی اخباروں والس ٹریٹ جرنل اور نیو یورک ٹائمز میں چایا ہونے والی انویسٹیگیشن ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی ہیکرز امریکہ میں تیار ہونے والی کرونا وائرس کی ویکسین سے متعلق تحقیق اور دیگر معلومات کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم سائبر سیکیورٹی کے باعث وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے امریکی اخباروں نے مزید دکھا کہ ایف بی آر اور سائبر سیکیورٹی نے چینی ہیکرز کی مشکوک سرگرمیوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تعلق چین کی حکومت سے ہے جس کے بعد عملے کو مزید مستعد کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے چین کو وارننگ دینے کے لیے وزارت خارجوں کو سمری بھیج دی گئی ہے دوسری چانب چین کے وزارت خارجوں کے ترجمان نے امریکی تفتیشی اداروں کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین ہر قسم کے سابر حملوں کی مزمت کرتا آیا ہے اور اس عمل کو نہایت قبی اور غیر قانونی تصور کرتا ہے چین کرونا وائرس کی ویکسین کی تحقیق اور تیاری میں سب سے آگے ہے ہمیں کسی کی ریسرچ کی ضرورت نہیں واضح رہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز سے ہی امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا اور صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے مولک وائرس کی وہان لیبارٹری میں تیاری کا الزام آئیت کیا تھا جس پر چین نے دعویٰ کیا تھا کہ کرونا وائرس امریکی فوجی وہان لائے تھے اقوام متحدہ نے بھارت کے انصداد دہشتگردی قوانین پر شدید تنقید کی ہے یو این انسانی حقوق کے عالی عہدیداروں نے بھارتی قوانین پر نظرسانی کا مطالبہ کر دیا اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں اقوام متحدہ نے بھارت کے انصداد دہشتگردی قوانین پر شدید تنقید کی ہے یو این انسانی حقوق کے عالی عہدداروں نے بھارتی قوانین پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بھارتی ان صداد دہشتگردی قوانین انسانی حقوق کے اصولوں پر پورا نہیں اترتے بھارت ان قوانین پر نظر سانی کرے اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ بھارتی افاج انہی غیر انسانی قوانین کا سہارا لے کر کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے انسانی حقوق کے عالمی مبسرین متعدد بار بھارتی قوانین پر اعتراضات اٹھا چکے ہیں ادھر اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ بھارتی قوانین پر اعتراض پاکستانی اور کشمیری موقف کی تائید ہے پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ کشمیر میں حق خودرادیت کی جد و جہد دہشتگردی نہیں بھارتی سرکار ان قوانین کا سہارا لے کر اختلاف رائے کو دبا رہی ہے دوسری جانب اسرائیل کے کسیر الاشات اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ فلسطینی اراضی پر اسرائیلی ریاست کی خودمختاری قائم کرنے کے اعلان پر یورپی یونین نے اسرائیل پر پابندیاں آئیت کرنے پر غور شروع کیا ہے یورپی یونین کے مندوبین کے اجلاس میں اسرائیل کی طرف سے غرب اردن کے بعض علاقوں وادی اردن اور بہن مردار کو اسرائیل کا حصہ بنانے کی کوششوں اور ان پر رد عمل پر غور کیا گیا کرونا وارس کے باعث سعودی عرب نے دل فطر کی چھٹیوں کے دوران کر فیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیتالیس لاکھ اٹھاون ہزار تین سو پچپن ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں دو لاکھ تیرانوے ہزار ہو گئیں اس میں میں کرونا کے اب تک دو لاکھ انہتر ہزار پانچ سو بیس مسدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وابہ سے امباد چھبیس ہزار نو سو بیس ہو چکی ہے کرونا وارس سے روس میں کل امباد دو ہزار دو سو بارہ ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ بیالیس ہزار دو سو تنتالیس ہو چکی ہے برطانیہ میں کرونا وارس سے امباد کی تعداد بتیس ہزار چھے سو بانوے ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد دو لاکھ چھبیس ہزار چار سو ترے سٹھ ہو گئی ترکی میں کرونا وارس سے جواں بحق ہونے والوں کی تعداد تین ہزار نو سو ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ اکتالیس ہزار چار سو پچھتر ہو گئے ایران میں کرونا وارس سے مرنے والوں کی کل تعداد چھے ہزار سات سو تیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ دس ہزار سات سو سرسٹھ ہو گئے چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد 82,926 اور اس سے امواد 4,633 ہو گئی ہے سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل امواد 264 رپورٹ ہوئی ہے جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 42,925 تک جا پہنچی ہے کرونا وارث کے باعث سعودی عرب نے اید الفطر کی چھٹیوں کے دران کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودیہ میں اید الفطر کی تاتلہ 23 ماہ سے 27 ماہ تک جاری رہیں گی تاہم رمضان کے آخر تک تمام شہروں میں جاری کرفیو میں نرمی رہے گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں پرائم کینیڈا ٹی وی